بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لئے خیبر پختون خواہ کا چناو کیا گیا ہے اب پنجاب میں تو الیکشن کا اعلان کر رہے ہیں لیکن خیبر پختون خواہ میں نہیں کریں گے واردات کیا ہے مقبوضہ لاہور آزاد کشمیر اور ماضی کے ڈھاکہ میں رنگ پور میں کیا فرق تھا اور زمان پارک و ہیلیکاپٹر آپ کو پتے آئے عمران خان کو لینے اور اقوام متحدہ میں پاکستانی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر حرکت آگی اور ہندوستان نے بلاول کو کشمیر کے معاملے پر کیا جواب دیا اور ان لوگوں نے سعودی عرب نے منع کیا تھا انہیں محمد بن سلمان نے زیادتی مت کرنا الیکشن کی طرف جاؤ عوام منتخب کرے ہم تعاون کریں گے محمد بن سلمان کا یہ بقاعدہ پیغام تھا حافظ اب نہیں مانے اب انہیں اس کا جواب مل چکا ہے وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں سب سے پہلے زل شاہ کی بات کرتے ہیں یہ وہ شہید ہے کہ ایک غریب آپ کو پتا ہے ملنگ بچا تھا اس نے اپنی شہادت دے کر ایک نیا باب لکھا ہے تاریخ میں پرامن ریلی پر جس طرح تشدد ہوا یہ نوجوان فون کر کے گھر اپنے کہہ رہا تھا کہ مجھے گرفتار تو کر لیا لیکن میری والدہ کو نہ بتانا لشکر یزید کی باقیات نے جو وردی میں گھوم رہے تھے جن کا مقصد تھا ڈرانا آپ علاقے تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو تاتاری اس طرح کا ظلم کرتے تھے اپنے فوجیوں کو قتل کرنا اور دشمن پر صرف دھاک بٹھانے کے لیے ایسی بارداد حافظ اور اس کے لوگ کر رہے ہیں انیس سو اکتر میں بھی رنگ پور میں انہوں نے یہی کیا تھا وہاں بیس ہزار گھر تباہ کیے پچاس ہزار لوگ مار دئیے رنگ پور میں تین مارچ انیس سو اکتر کو پہلا شہید شنکو سمجھدار ایک بنگالی تھا اس کی شہادت کے بعد پھر انتقامی کاروائییں شروع ہوئیں اور پھر سترہ مارچ چودہ دن کے بعد مغربی پاکستان کی فوج پر حملے ہوئے پھر فوج کے لوگوں کو آپ کو باتا ہے وہاں ایک آون بندوں کو انہوں نے سرعام پاسی دی آپریشن شرچ لائٹ شروع کیا گیا تین ہزار سے لے کر سوری تین لاکھ سے لے کر تین لاکھ تک تیس لاکھ تک سوری انہوں نے وہاں مار دئیے بنگالی ایک کروڑ کے قریب اپنی جان بچانے کے لیے مہاجرین بھاگتے رہے کچھ لوگ فکر دس لاکھ بھی کہتے ہیں جو مارے گئے دھاکہ میں لیبریشن وار میوزیم آپ جا کے دیکھیں پتلونے پڑی ہیں کچھے پڑے ہوئے ان کے بندوکے کھوپڑیاں اسلحہ ان کی آن بان شان ننگا کر کے اس وقت انہوں نے فوجیوں نے بنگلہ دیش کے لوگوں نے ان سے حساب لیا تھا لیکن ان کی اکڑ ٹھکانے نہیں آئی زیاو لاکھ نے جب مارشلہ لگایا تو یہ بھی لوگوں پر تشدد کرتا تھا ان کے موں کے قریب لاؤڈ سپیکر رکھتا تھا تاکہ ان کی چیخوں کی آواز خوف و حراس پھلائے لیکن جو ہی کوڑا مارتے تھے وہ کسی ایک شخص کو تو جنرل زیا کی ماں کو فلان جنرل زیا کی بہن کو فلان یہ جو لوگ زندہ ان سے پوچھ سکتے ہیں انہیں پھر مجبوراً سپیکر بند کرنے پڑے یہ سمجھتے تھے انیس سب قطر میں ہم سمجھتے تھے پاکستان میں بنگلہ دیش کھویا لیکن حقیقت یہ نہیں تھی کارگل کے قریب ایک پوری وادی جو چھے سو سے پچھے سو مربع کلومیٹر کا راستہ ہے طور طور وہ بھی انہوں نے کھوئی ہندوستان سے ہارے باون سال پہلے انہوں نے جس طرح بدکردار جنرل جہیہ الیکشن مانگنے پر اس وقت ڈھاکہ کی گلیوں کو خون میں نہلا گیا کل یہی وردات جنرل ٹکا خان کو وہاں جنرل ٹوکا خان کہتے تھے کل لاہور میں بھی انتخابات مانگنے پر انہوں نے کل مقبوضہ لاہور بنا کر ظلم کا بازار گرم کر دے خون کی ہولی کھیل لی شیخ مجیب نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ یہ ہتھیار جو اس وقت پاک فوج کو ہم اپنا پیٹ کاٹ کے دے رہے ہیں ہمارے پیسوں سے خریدے ہوئے یہ ہے تاکہ بیرونی دشمن سے ہمیں بچائیں لیکن یہ ان ہی ہتھیاروں سے ہمیں مارے کل ہم نے پھر وہ مظاہرہ دیکھا یہ بھول جاتے ہیں کہ فیرون کی حکومت شام سے لے کر سودان اردن سے لے کر لیبیہ تک اور یزید چالیس لاکھ مربع کلومیٹر ہم نے تو ڈیٹھ سو مربع کلومیٹر بنگلہ دیش کھویا ہے نا جان چھلا گیا ہم سے پاکستان تو تین لاکھ مربع کلومیٹر پر ان کی حکومت ہے لیکن نہ طاقت میں یہ یزید سے بڑے ہیں نہ فیرون سے ظلم سے لیکن دونوں میں دونوں سے ظلم سے آگے نکل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے آٹک کوئی جنگ نہیں جیتا ان کا ریکارڈ اٹھا کر ریکھ لی یہ تمام جنگیں جو جیتنے کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں یہ ساری جنگیں ہم جیتے ہیں تو معاشرتی علوم مطالعہ پاکستان میں ان کتابوں میں سوائے ماتھے پیپسینہ ٹانگے کام پر دی پتلونے گیلی یہ نہیں بتاتے یہ ان کی پرانی عادت ہے جنگ کبھی نہیں جیت سکتے اور الیکشن کبھی نہیں ہار سکتے تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن ہارنے جا رہے ہیں اسی لئے اس وقت کی حالت باولے کتے جیسی ہے جو باولہ ہو جاتا ہے نہ پاگل ہو جاتا ہے وہ کٹنے کو دوڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس باپ کو اپنی جگہ رکھے دیکھیں جس کا جوان بیٹا قلب بے موت مار دی ہے انہوں نے اور میت پر بیٹھنے نہیں دے رہے بتھانے جا کے اف آئی آر کٹوانے کی کھجل ہو رہا ہے خراب ہو رہا ہے اور اس یزید کے ٹولے کی بدماشی دیکھیں تو اس کی شہادت کا مقدمہ بجائے اس کے والد کی مدیت میں پولیس درج کرے پولیس نے اپنی مدیت میں درج کرے اور ملزم کس کو عمران خان اور اس کے ساتھیوں کو ساری ویڈیوز موجود ہیں دن دہاڑے نظر آ رہے ہیں اب تو علی ویلال زلے شاہ کی شہادت پولیس ٹورچرز ہوئی یہ تو ایم ایس سروسیز اسپطال کے مطابق جب مردہ حالت میں اس کو اسپطال لے کر آئی یہ تو قاتلوں کو بے نکاب کرنے کے لئے کافی آئے بیان ہی لیکن ہڈیاں چننے والا وہ سادات کا نام رکھ کے یزید کا لونڈا پنجاب کا آئی جی دلالوں کا سربراہ اور وہ موسن نکوی جنہوں نے ظلم کیا اور ڈی ایس پی افتخار وڑ گیا جسے دیکھ کر اللہ معاف کرے پلہ ہوا خنزیر یاد آتا ہے آپ اکثر انگریزوں کے گھروں میں جائیں انہوں نے کنگ کالے خنزیر بھی رکھے ہوتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کو تصویر کبھی دکھاؤں بلکل اس طرح لگتا ہے جس نے مارا رہا اس کو ذل شاہ کی شہادت کی خبر آپ تو دیکھیں یونیٹڈ نیشن تک پہنچ چکی ہے ترکی سے لے کر ہندوستان تک کل سب اخبارات اداروں کی خبریں دے رہے تھے آپ لوگ بھی جب ٹویٹ کریں فیس بوک پر پوسٹ کریں تو یونیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کو لگایا کریں ضرور ٹویٹ ضرور لکھا کریں ادر اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں انہیں میں یاد کرا دوں امریکہ میں ایک شخص پولیس کی آتھوں مارا گیا گورے کالے سب سڑکوں پر تھے جب تک انہیں سزا نہیں ملی لوگ آرام سے نہیں بیٹھے آہور کی عبادی دو کروڑ ہے کالے کٹھے ہو کر یہ حاجی ہو حافظ ہو مولوی ہو غزوہ ہند کے سپائی بنے ہو دنیا کے نمبروان ہونے کا دعویٰ کریں یہ ہو گئے ہیں اس وقت پاگل میں دو دن پہلے آپ کو خبر دے چکا ہوں کہ ریٹائر فوجیوں کو بقاعدہ آئیے سائیکل لوگوں کو پولیس کا یونی فارم پرناہ کر لائیں گے کیونکہ پولیس میں کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں ظلم کرنے سے جنرل ڈائریکٹ بنا ہوا ہی سارا پھر آپ نے دیکھا ہے انہوں نے کیا وردات کی اس طرح تو کوئی اپنی ذاتی دشمنی نہیں نکالتا پولیس کی تمام جالی تصویریں جھوٹ جو کچھ کہ جی حکومت کا کام نہیں یہ سب کچھ فوج کے کہنے پر پولیس کی وردی میں ہزاروں فوجی انہوں نے بھیجے بولے سادہ کپڑوں میں فوجی پولیس یا حکومت اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ کوئی فوج یہ آئیے سائی اور فوج کرواتی ہیں سارا حکومت ایسے کتنا بڑا رسک کیسے لے سکتی انہوں نے دوبارہ حکومت میں آنا ہے نوازشی بار دوبارہ آئیں گے یہ جنرل میجر وہ کروارا ہے پوچھیں ان سے جا کے وہ اب تک ترکی کے سرکاری ٹی وی دکھا رہا ہے وہ یہ مظالم دربراہ راست کل دیکھ رہا تھا پاکستان کی پولیس مار رہی ہے اب مزاہمت لازمی ہے پورا امن مزاہمت افغانستان میں بھی ایک مزاہمت ہوئی وہ آزاد ہوئے بگلہ دیش میں بھی ایک مزاہمت ہوئی وہ بھی آزاد ہوئے آپ بھی ایک مزاہمت کریں میری مزاہمت کو البتہ پورا امن انداز میں لے کیونکہ پتنوں نے اتارے صرف کیونکہ انہیں ننگا کرنے کا شوق ہے یہ انیس سو اکتر میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا بدلہ لے رہے ہیں اپنے پاکستانیوں سے آپ نے اگر اس کو بدلنا ہے دیکھیں کل اگر حافظ بھی آ کر عمران خان کی قدموں میں بیٹھ جائے تو قانون بدلیں کیونکہ حکومت میں آ کے پھر سب آرام سے بیٹھ جاتے ہیں جب وقت ملتا ہے انہوں نے ٹھیک کریں اب یہ مسئلہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے امریکہ اور آئی ایم ایف کو ایٹمی ہتھیار سمیت پاکستان کا سودا کرنا ہے اس آدھ سیدھی سی بات ہے عمران خان ہونے نہیں دے رہا ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہوئے کہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے عمران خان کو الیکشن کی نہ کمپین کرنے دیں گے زمان پارک میں رینجرز ایف سی پولیس کنٹینر لاشیں گرائیں گے یہ تو دیکھیں عمران خان تو اچھا آدمی ان کی قسمت ہے وہ وزیراعظم بلنا ہوتا تو 26 نومبر کوئی جو لوگ کٹھے تھے اسلامباد لے جاتا تین سو پانچ سو لوگ مارے جاتے عمران خان نے خونی جنگ نہیں آئینی اور قانونی جنگ لڑنی ہے اسی لئے وہ اتنا آسان اس طرح لے رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں آگے جانور کونسا ہے تحریک و انصاف کو چاہتے ہیں مشتعل کرے شہادتے بھی ہوں عمران خان نے اینڈ باک پھر منصوبہ روک دی اسے پتہ ہے الیکشن جیت کر اقتدار میں آ کر انہیں سنبھالوں گا یہ ایک وائد طریقہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہونے نہیں دے رہے مریم نواز نے حافظ صاحب کو پیغام بجوایا ہے نون لی کی ساری قیادت کو حکم دیا کہ آپ بتائیں کہ ہم الیکشن کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے اور اگر کوشش کی الیکشن کی تو پھر افراد تفریح ہوگی انتشار کدھر لے جائیں گی اسی لئے اب حافظ نے فیصلہ کی ہے کس سے پہلے کہ فوج میں بغاوت ہو دیکھیں دونوں پارٹی ہیں پیچھ اٹھنے کو تیار نہیں ملان خان ان کے ساتھ کسی صورت میں بیٹھنے کو تیار نہیں اور جنرل نانی جو ہیں وہ اس وقت فل زد میں کہ جب تک نواز شیف کے کیس ختم نہیں کرو اسے واپس نہیں آنے دو گے الیکشن نہیں ہونے دوں گی چاہے پورا ملک تباہ کر دو وہ آڑگی ہے آڑگی ہے اب ایسی صورت میں حافظ نے یہ فیصلہ کی ہے کہ پانچ سے دس دن کے اندر اگر معاملات ٹھیک نہیں ہوتے تو لگائیں معاشی امرجنسی اس کی ایک اور وجہ بھی آگیا گفتاتوں اور پھر مارشلہ لگائیں وہ کہنے اپنی صفوں میں بغاوت کا خطرہ ہے اور کچھ جرنیل محبے وطن بھی ہے جو ان کے نیچے ہیں ان کا دل بھی کڑتا ہے وہ بھی جانتے ہیں غلط کیا جا رہا ہے یہ نا پھر اٹھ کے وہ کمان اپنے ہاتھ میں لے اسی لیے پہلے یہ وردات پشاور میں کروانے جا رہے ہیں بڑی دہشتگردی کی وردات جس طرح اے پی ایس سانیہ انہوں نے خود کیا پشاور پولیس سیول لائنز میں جو انہوں نے کیا اس کے بعد ایک ایسی وردات کریں گے ابھی سی ٹی ڈی کے حوالے سے انہوں نے خبریں پہلے ہی پھیلا دے کہ یہ طالبان پر الزام پہلی لکھا دیں کہ انہوں نے کیا جو کریں گے وہ کہا کریں گے وہ بھی انہی جیسے ہی ہیں انہی کے پالے لوگ ہیں انہیں یہ چھوڑیں گے اور پھر تباہی مجھائی جائے گی بے گناہ شہید کیے جائیں گے اور پھر الیکشن کو منصوب ان کا خیبر پختونخواہ میں تو الیکشن کرنے کا منصوبہ ہی نہیں تھا پنجاب میں شڈول دے دیا وہاں نہیں دے رہا مرشلہ لگانا ہے انہوں نے اور پھر یہ دو تین کمپنی ہیں جس طرح شیخ مجیب کی باہر 62 لوگ بیجے تھے عمران خان کو اخوا دیکھیں یہاں ابھی جو اطلاع ملتی ہے لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ نوجوان زلد شاہ بھی سارہ دن زمان پارک کے باہر بیٹھا رہا تھا اپنی لیڈر کی حفاظت کرتا تھا ہمیشہ وہی ہوتا تھا باقی کارکنوں کو جو اطلاع ملتے وہ بھی پہنچ جاتے تھے عمران خان کو اخوا یہ کریں گے گرفتار نہیں کر سکتے ہوا زمان پارک کے اوپر کل چار ہیلیکاپٹر پہلے سرویلنس کرتے رہے پوری علاقے کی پوری ریکی کرتے رہے دیکھتے رہے حالات کیا ہیں اب پنجاب مولیس کے پاس تو کوئی بجڈ نہیں ہے ان کے پاس اپنی دم دھونے کے پیسے نہیں ہے طویل عرصے سے آپ کو بتا ہے یہ کرتے کہ قبضہ گروپ جرائم پیشہ منشاعت فرشی دلالی ان دھندوں سے اپنا گزارا چلاتے ہیں ہیلیکاپٹر تو نہیں خرید سکتے نہ ان کی اتنی اوقات ہے ہیلیکاپٹر صرف حوالداروں کے پاس ہیں حافظ کمپنی کے پاس ہیں اور جو اس مقصد کے لیے انہوں نے عمران خان کو جبرن گرفتار کریں گے بلوچستان میں مچ ڈیل میں ڈالیں گے اور پھر راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ بنا لیں گے کوئی ثبوت نہیں چھوڑیں گے پاک فوج ویسے بھی ثبوت نہیں چھوڑتی آپ کو پتہ ہے لیاقت علی خان کو انہوں نے مارا کوئی ثبوت نہیں چھوڑا قیدیعظم کی ایمبلنس انہوں نے خراب کی کوئی ثبوت نہیں چھوڑا ملک کے یوں دو ٹکلے کر دی پنگلہ دیش کی کسی کو سزا نہیں ملی کوئی ثبوت نہیں چھوڑا فاطمہ جنا کے الیکشن میں دھاندری کی ظلم و ستم کیا ان کی ریڑ کی ہڈی تک ٹوٹی ذرا غور سے سنویں بانی یہ پاکستان کی بہن کی بات کر رہوں ان لوگوں نے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا بھٹو کو مارا سندھ و دیش انہوں نے بنائے نواز شریف کو اسامہ سے پیسے دلوائے یہ شمسی ایر بیس مشرف دیتا رہا بین ازیر کو مروایا زرداری کو ملک پر مسلط کیا اس وقت یہ پاکستانی فوجی جوان برواتے ہیں روز بلوچستان میں کارگل میں مروایا وہاں ہندوستانی دفن کرتے رہے کوئی ثبوت نہیں چھوڑا سلالہ میں پنتالیس منٹ امریکی تیارے بمباری کرتے رہے جرنل جا کا تیارہ تباہ ہوا پھر اپنے آباد آپریشن انہوں نے خود اچھا ان کی اپنے جرنیل نے کیا اسامہ کو پیسے انہوں نے خود پکڑوایا پیسے پکڑنے کے لیے لیکن ثبوت نہیں چھوڑا گئے یہ ملک میں دھماکے ہوں زیر بلوچ ہوں حمزہ شباز ہوں مریم کی زمانتیں ہوں اصل وارداتی ہی ہیں لیکن ثبوت نہیں چھوڑتے کبھی اب دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ظل شاہ کا معاملہ کوئی ثبوت نہیں چھوڑیں گے عرشت شریف کا معاملہ دیکھ لیں بائیس کروڑ عوام سب کو پتا ہے لیکن کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے ذمہ داری لوگوں کی ہے جب درہ در لوگ تستخط کر رہے ہیں وہ ہمیں متحدہ کو بیج ریپٹیشن انسانی حقوق کی خلاف فرضی پر ایکشن لیں دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں میڈیا میں وہ حامد میر کا بھائی عامر میر نگران وزیر اطلاع اس کی درندگی دیکھیں ان کی کہ جس طرح وہ شہادتوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ان کی اندر کی گندگی غلازت بد کردار بدبودار لوگ نظر آتے ہیں اور وزیر خارجہ بلاول کو پھر ہندوستان نے بھی ٹھڑا کی ہے اور تم یہاں کشمیر کی بات کرتے ہیں جاؤ جا کے مقبوضہ لاہور پر آزاد کرو کشمیر کے لوگ تم پاکستان کے لوگوں سے زندگی بہتر گزار رہے ہیں ہم تو رنگوں سے ہولی کھیلتے ہیں تم خون سے ہولی کھیلنے لاہور میں شرم کرو ابھی تو آئیے میں کچھ دن رہتے ہیں انہوں نے بھی زیادہ وقت مانگا ہے ان سے ہمیں امتاؤ محمد سلمان نے باقعدہ طور پر نے سمجھا ہے پیغام کہ عمران خان نے بندہ ٹھیک ہے اس کی بھی اپنی وجوہات فیلال وہ امریکہ کے مخالف ہیں انہیں سوٹ کرتا ہے لاہور کے سیکٹر ان چارج کو کیوں انہوں نے اینڈ ٹائم پر بدلا فون کیوں آیا ہے ریلی ختم ہوگی پھر بھی طاقت کا استعمال مارو لوگوں کو استعمال کرو سب کچھ کیا انہوں نے ایک الگ حکومت بلائی انہوں نے اس کا پھر جواب سعودی عرض دے رہے پیسوں کا وعدہ کیا تھا وہ لٹکاتے رہیں گے جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں کریں گے الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے ان کو اپنی اکانومی سٹیبل کرنے کے لیے بھی کماعت نہیں دکھائیں گے کوئی پیسہ نہیں ملا دیوالیا ہو کے جا کے پھر کہاں سے نکالیں گے پیسہ چین کی تو مجبوری ہے اس کا تب 65 عرب ڈالر لگا ہوا ہے وہ نہیں چاہتے دیوالیا ہو لیکن سعودی عرب کی تو کوئی مجبوری نہیں وہ تو چاہتے ہیں عمران خان حکومت میں آئے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو محمد بن سلمان کے ذاتی تعلقات خود اب عمران خان نے بھی قرار کر لیا کہ اگر وہ مدد کرنا بھی چاہیں تو انہوں نے مدد کی ترکی کی ابھی دیکھیں پانچ عرب ڈالر ترکی کے سنٹرل بینک میں جمع کروائی ان کی اکانومی کو کھڑا کر دیا بلا شبہ ترکی میں چودہ مئی کو الیکشن ہے یاد رکھیں پاکستان کے الیکشن ترکی کے الیکشن ترکی میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہے وہاں بھی زلزلے نے بڑا نقصان ہو جائے یہاں سلاب نے ترکی سعودی ایک دوسرے کی مصنوعات کو بین کرتے رہے میڈیا پر ایک دوسرے کے دکھاتے نہیں تھے ان کی معاملات چلتے رہے رجب طیب اردگان کا ایک دورہ ہوا سب ٹھیک ہوا یہی کام عمران خان نے کیا تھا جہاں تک میری ذاتی رہا ہے محمد سلمان طیب رجب اردگان کو ترکی کا اگلا صدر دیکھنا چاہ رہا ہے چودہ مئی کو الیکشن کی وجہ سے مدد کر رہا ہے اور مزے کی بات ہے ترکی کے ساتھ معاہدے میں سعودی عرب نے کوئی شرط نہیں رکھی جس طرح پاکستان کے ساتھ مصر یا بہرین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ شرطیں کیا رکھی انہوں نے خطو مددنا ہی پوچھے کیا کیا رکھا ہوگا ترکی اور سعودی عرب ایک پیج پر ہیں ایسے موقع پر امت مسلمہ کی لیڈرشپ بلوک پاور پولٹکس اسے کہتے ہیں ورلڈ ڈاورڈر پولٹکس امت مسلمہ کا مضبوط بلوک کی عادت کے ساتھ آیا تو اس میں عمران خان ہی فٹ ہوگا یہ چمپو چمات نہیں ہو سکتے جو تصویروں میں نظر نہیں آتے کبھی ان عمران خان کو لانا ہوگا یہاں پر آ کر حافظ کا پلان فیل ہوتا ہے اور یہی سے سارے معاملات ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اپنا خاص کہہ لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے جازے اللہ حافظ